اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہیں آپ لوگ اچھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب ٹھیک ہے مزے میں تو ہجی آج کا ویلوگ بڑا انٹرسٹنگ ہے بہت مزے کا ہونے والا ہے تو آپ نے ویڈیو بلکل بھی سکپ نہیں کرنی ہے اور آپ نے پورے دیکھنی ہے آپ کو بھی مزہ آئے گا بہت تو آج ہم لوگ کافی ٹائم بات جو نہ آئے ہیں پیکنک پر اور ہم نے سوچا کہ جو نہ ہمیں تھوڑا سا چلتے ہیں اور چینج ہوتا ہے اور گھر سے بہار لوگ بھی ہو جائے گا کیونکہ گھر میں ہی وہ رہتے ہیں میں بھی لوگ بغیرہ بناتے ہوں لیکن ہمیں ہمیں چکا تھا کہ چلتے ہیں ایک دو دن سے میں ان کو کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ پکنک پر چلتے ہیں چھوٹی موٹی شام میں چلیں گے اور وہ کھانا بنا کے جائیں گے اور وہاں پر کھیلیں گے بھی تو تھوڑا سا آؤٹنگ ہو جائے گی اور ہمیں بھی اچھا لگے گا فریش ہو جائیں گے اور میں نا فرس ٹائم میں آئی ہوں اس پارک میں اور یہ بہت ہی خوبصورت پارک تھا اور بہت بڑا پارک تھا تو امی تھوڑا بہت آئی تھی پہلے لیکن وہ پورا نہیں دیکھ گئی تھی تو میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا تو میں نے کہا چلتے ہیں یہ نیا پارک بڑا اچھا لگ رہا تھا کافی ٹائمز میں امی کو بول رہی تھی یہاں سے گزرتی تھی تو آج فائنل ہی ہمارا آنا ہوئی گیا اور یہ دیکھیں ہم کھانا ہونا گستے بنا کے لئے آئی تسات میں تو ہم نے کہا تھا کہ شام میں ٹی پارٹی کریں گے وہاں پر جا کے تو میں چائے وغیرہ سب بنا کے لے کر آئی ہوں تو یہ دیکھیں آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہاں پر اتنی خوبصورت ٹرنل ٹائپ بنائی ہوئی تھی لیکن جائرے وہ پانی وغیرہ جمع ہوئا تھا یہاں پر بارش کی گندگی جو تب سے ہی ہوئی ہوئی ہے یہاں تھوڑا بہت پانی کھڑا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو جا کے آگے بھی دکھاتی بڑا خوبصورت پانی 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 ہوئی ہے تو یہ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے بنایا ہوئی ہے یہاں خاصہ بڑا پارک آئی تو ہاں بہت بڑا ہے اچھے بہت بڑا بہت بہت شاید ہے میں نے فرس ٹائم آئی ہوں یہاں پہلے آئی ہے میں آئیتی یہاں پہلے گی سافت طرف یہ ہے اور یہ سامنے پارک ہے اس سے بڑا بڑا دیکھا آگے پک لوگ جا رہے ہیں آگے کیا ہے آگے ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے پورا پارک میں نے بھی نہیں دیکھا یہ چیزیں ہم کان کاؤں کھار کے پھریں گے یہاں ہی بیس رکھ دیتے ہیں تو پارک کیسے دیکھیں گے آگے جا کے دیکھنے پڑے گا پرمان لے کے تھوڑی جا سکتے اتنا یہ سن تینوں میں سے پہلے کھون بھانتے ہیں یہاں سے لگاؤ یہاں سے لگاؤ اس کو چھوڑے ہیں اور یہاں سے لگا ہے یہاں سے لگا ہے میں اب دلال کو مز کر رہی ہوں ماما اب دلال کو مز کر رہی ہوں اس کا ٹورنمنٹ ہے چلیں ماں آجائیں تو عبداللہ کو لانے کا پہلے موٹ تھا میں نے عبداللہ کو بولا بھی کہ چھوڑو ہمارے ساتھ چلو تو وہ کہنے لگا کہ نہیں آج میرا فائنل ہے مجھے جانا ضروری ہے تو میں نے کہا چلو اگر تو فارک ہو جلدی تو پھر وہ آج ہے کیونکہ وہ یہی کئی قریب میں ہی کھیل رہا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھی جگہ خیر تو یہاں پر میں اوپر جا رہی ہوں ایک ایک سیڈی چڑکی نا مطلب سٹیپ بائی سٹیپ پہاڑی ٹائپ بنایا ہوا تھا کہ آپ آگے جائیں تو اس سے اوپر آگے جائیں تو اس سے بھی اوپر تو اس طریقے سے انہوں نے بنایا ہوا تھا بہا پیارا تھا تو میں جا رہی تھی امی پیچھے تھی تو میں دیکھ رہی تھی آگے جا کے بڑا انہوں نے جھے کا جگہ جنا فاؤنٹین کے وہ بنایا ہوئی تھی جگہ لیکن جہرہ بھی فاؤنٹین جو ہے وہ انہوں نے کھولا وہ نہیں تھا لیکن جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو نے ان کے فاؤنٹین تھے پہلے میں نے آپ کو دکھایا بھی اوپر بھی فاؤنٹین ہے پھر اس سے بھی اوپر ایک فاؤنٹین ہے میں آپ کو آخر تک دکھاؤں گے آپ دیکھتے رہیے گا تو میں نے امی سے کہا کہ ہم لوگ پہلے کیوں نہیں آئے اس پارک میں اتنا پیارا پارک ہے ہم لوگ جو ہے وہ قریب ہی رہتے ہیں لیکن ہم لوگ کبھی آئے ہی نہیں کبھی موقع ہی نہیں آنے کا تو یہاں دیکھیں برلہ جو ہے وہ آگیا ہے تو یہ اچانک سے اس نے ہمیں دیکھا تو یہاں آگیا تو کہنے لگا کہ یہاں قریب میں ہی تو میرا جو ہے وہ ہو رہا تھا کرکٹ میچ تو سوری فوٹبال میچ تھا اس کا تو یہ آگیا پھر ہمارے پاس ہم نے کہا چلو اچھا ہو گیا کھیلو گے بھی میرے ساتھ اور انجوائی کر لیں گے سب ملکے میں اس کو میسی کر رہی تھی میں نے کہا عبداللہ نہیں ہے عبداللہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے ہر جگہ پہ حیرت چھوٹا ہے تو ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے بڑا والا بھائی تو کام وغیرہ پہ چلے جاتا ہے تو اس کا ہمارے ساتھ ہی لگا رہتا ہے تو بس میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں سے کھڑو کر پارک کی اوپر سے کھڑو کر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ پارک جب ہاروں کے تو جیتوں کے ساتھ ہاتھ دھو تو بھاگ میں اب نہیں جانا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی انہوں نے فاؤنٹین بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوا ساتھ سے کہ فاؤنٹین ہے تو لوگ دیکھنے کے لئے جا رہے تھے تو ہم نے کچھل ہم بھی دیکھ کر آتے ہیں کافی سارے لوگ آیا ہوا تھے شام کے وقت پہ اور تنی پیاری ہوا چل رہی تھی اور یہ اتنا پیارا یہاں پر انہوں نے یہ درخ بنایا ہے بہت بہت خوبصورت جو اینا لگ رہا تھا اس وقت تو یہ دیکھیں یہاں پر ساری گرین ریک اتنی ہوئی بھی یہ بہت پیارا تھا پارکے یہ دیکھیں سب سے اوپر میں آ گئی تھی اور یہاں پر بھی انہوں نے یہ فاؤنٹین بنایا ہے جو ابھی انہوں نے بند کی ہوئے تھے سارے یہاں پر پتہ نہیں کس وجہ سے یہ مجھے معلوم نہیں تھا لیکن چل رہے ہوتے ہیں تو بہت اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمی کو شوق ہو رہا تھا کہ میں یہاں سے اتروں گی تو انہوں نے کہا چلے آجا آرام سے لیکن دھیان سے یہ پسلن والا تھا سلپ ہو رہی تھی میں بھی یہاں پر تھا انہوں نے کہا دھیان سے اتروں گئی یہاں پر میں تو آگئی یہاں سے اب ہم لوگ پورا پارک گھوم چکے تھے اور ہم نے کہا چلو بیٹھتے ہیں تھوڑ دیر اور عبداللہ کو بھی اتنی زیادہ بھوٹ لگ رہی تھی کھیل کر آگئے ہمارے پاس تو یہ تو اچھا ہوا کہ ہم جو ہے نا وہ سب کچھ لے آئے تھے چائے وغیرہ کھانے کا سامان تو ہمیں تو کنفام ہی نہیں تھا کہ عبداللہ نے جو ہے نا وہ آجان ہے تو لیکن اچھا ہو گیا چلو ہم نے کہا چلو ساتھ مل بیٹھ کے کھا لیں گے تو میں وہاں پر بول رہی تھے ہمی کو کہ نا وہاں بیٹھتے ہیں بڑا خوبصورت سب یہ ہوئے وہاں پر چادر وغیرہ سب لے کر آئے تھے ہم لوگ تو دوپہر میں تو میں نے بھی کچھ نہیں کھا تھا صرف ناشتہ ہی کیا تھا ہم لوگ جو باہر جائیں گے سب ساتھ مل کر ہی جب چائے وغیرہ کا کریں گے تو ساتھ ہی کھا پی لیں گے تو بس یہاں پر ہم لوگ جو ہے وہ دیکھیں چادر وغیرہ پچھا رہے ہیں آپ یقین کریں بہت اچھا لگ رہا تھا بہت مائنڈ فریش ہو رہا تھا انسان کو نا ایسے مطلب کرنا چاہیے آؤٹنگ میں سمجھتی ہوں تھوڑے تھوڑے دنوں بعد آپ کو ایسے آؤٹنگ کرنی چاہیے انسان بہت زیادہ فریش ہو جاتا ہے ایک چینج ہو جاتا ہے آپ کو تو یہاں پر جو نے دیکھیں عبداللہ ہماری ہیلپ کروا رہا ہے تو پانی وغیرہ میں ریکٹ بھی لے کے آئی تھی میں نے گا ریکٹ کھیلیں گے امی کو انہیں بولا تھا آپ بھی کھیلے گا میں ساتھ تو اہتا اب چانک سے عبداللہ آگئے امی اور میرا ہی پلان تھا کہ ہم لوگ جو ہے نہ وہ کھیلیں گے تو یہاں پر جو ہے نہ میں نے بنا کے لے کے آئی تھی میں یہاں پر آئی تھی میں نے اور یہاں پر جو ہے نہ میں نے کٹلز بنائے تھے اور اس کے ساتھ جو ہے نہ وہ قال میں NY separate اور بتائیں کا کومنٹ کر کے میں آپ لوگ کا سارے کومنٹ ڈیٹ کرتی ہوں اور میں جواب بھی دیتی ہوں تو آپ لوگ ضرور دیکھا کریں اور ضرور مجھے لازمی کومنٹ کریا کریں اچھے سیجیشنز دیا کریں اور اگر آپ کے پاس کوئی اچھا کانٹینٹ ہے جو مجھے آپ سیجیسٹ کریں کہ میں یہ وہ والے بناوں ویلوگز وغیرہ جس طرح تو میں ضرور کوشش کروں گی کہ میں پھر اس طرح کے ویلوگز آپ کے سامنے لے کر رہا ہوں تو اس طرح مجھے آئیڈیاز دیتے رہا کریں اور یقینہ آپ کو بھی آج اچھا لگ رہا ہوگا تھوڑا چینج دیکھ کے ویلوگ میں کیونکہ ظاہر ہے میں گھر میں ہی ویلوگنگ کرتی ہوں اتنا خاص جانا باہر ہوتا نہیں ہے تو بس یہاں پہ ہم لوگ جو ہیں میں نے کیمرہ سیٹ کر دیا تھا کیونکہ ظاہر ہے ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہو رہا تھا تو میں نے پھر ایک سائٹ پہ لگا دیا تھا کہ ہم یہاں پر جو نسکون سے بیٹھ کے پھر کھانا بانا کھال رہتے ہیں اور ہوا دیکھ رہے ہیں آپ کی اتنی پیاری چل رہی درگ تو نیچر تو ایسی اتنی خوبصورت لگتی ہے کبھی آپ پہاڑوں میں جائیں چاں مندر پہ جاتے ہیں یا میں سی گرین بری میں آتے درگ دیکھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے ایک مائنڈ فریش ہو جاتا ہے بہت احساس ہوتا ہے کہ آپ کو بہت جو نا وہ اچھے فیلنگز آتی ہیں آپ ریلیکس ہوتے ہو ہی ملانوجہ دو میں کھلا لوگیں کھلا بیٹا دے جو میں کہہ ٹھیک ہوتا ہے یہ بھتام ہی سی کر رہا تھا اممہ وہ سا ملانوجہ چینی لوگوں کے کہنے پہ میں سمجھ رہی ہوں میرے سبسکرابری نے کہا یہ بہت بھتام ہی یہ اتنی محنید میں کیوں کر رہی ہوں لیکنی محنید میں کیوں کر رہی ہوں یہی آپ اتنی محنید ہماری ویڈیو میں کیا کچھ ہے کیا چیز ہے کس لئے ہماری ان کو سب پتا ہوتا ہے بیٹر لوگوں کو کھانا وانا ہم نے کھا لیا ہے میں ابداللہ کے ساتھ کھیڑ لے لگی ہیں یہ بہت مزی کا بنا ہوا تھا بہت تیسٹی بنا ہوا تھا جب ہم کھانا وانا کھا کے اٹھے نا تو ایک انکل بہت زیادہ جو نے وہ چلا رہے تھے یہاں پارک میں تو ہم سب ایک دم پریشان ہو گئے ہم نے کا بتا نہیں کیا ہو گیا ہیریت تھا امی پھر گئی پوچھنے کے لئے وہاں پر ایک فیملی آئی بھی تھی ان کی آنٹی کے پاس گئی انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا ہمارا بچہ جو نا وہ کھو گیا ہے اور دو فیملی آئی بھی تھی تو ان کا جو بچہ تھا نا دوسری فیملی کے پاس تھا تو وہ فون پر فون کرتے رہے اور زور زور سے آوازیں لگاتے رہے ہم بھی کافی پریشان ہو گئے ہم بھی دیکھنا شیر ہو گئے تو پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ان کی دوسری فیملی کے پاس جو نا وہ بچہ تھا تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ بھئی آپ بچے بچے لے کے جائے کریں تو بہت زیادہ اتیاد کیا کریں ان پر نظر رکھا کریں ان کے ساتھ ساتھ ان کو پکڑ کے بٹھایا کریں کہیں بھی جائیں ان کے پیچھے پیچھے جائے کریں بلکل اکیلے ہاتھ میں بھٹ چھوڑا کریں ان کا بھلے وہ کتنا ہی روئے کتنا ہی زد کیوں نہ کریں کیونکہ آج کل کا وقت بلکل بھی صحیح نہیں ہے پڑوں کے لیے بھی صحیح نہیں ہے تو بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں انہیں کچھ بھی بتا نہیں ہوتا تو خیر اس کے بعد جو اللہ کے شکر ہے کہ وہ بچہ مل گیا تھا تو پھر ہم لوگ کھیلنے لگ گئے ابداللہ کے ساتھ پہلے میں نے کھیلا پھر میں نے امی کے ساتھ کھیلا بہت مزہ آ رہا تھا اب یقین کر رہے تھے ٹائم بات ہم کھیل رہے تھے امی تو بہت ہی ٹائم بات کھیل رہی تھی پیٹا مممہ کو بھی کھیلنا آتا ہے مممہ کو بھی کھیلنا آتا ہے صحیح تو کھیل نہیں ہے گردے گردے بچے ہیں کیا ہے کیا ہے یہ اس کا نام کیا ہے اس درگ کو یہ پتہ نہیں ہے اس درگ کا کیا نام ہے کومنٹ کر کے بتائیے گا اگر آپ لوگ کو پتہ ہے اس درگ کو کیا کہتے ہیں بھول گئی اس کا نام کیا ہے یہ دیکھے قریب سے عبداللہ نا واپس جا رہا ہے وہ ریکٹ وہیں بھول گیا کھیل کے وہیں پھیک دی امی اس نے ہاں تو اس کو ذمہ داری تھوڑی کسی بھی تھی اس کے ہو تو وہ اتنا چھوٹا سا بچہ بنا ہاں ہم لوگ دیکھیں سمان ویسے ذمہ داری سوٹھا اس کو ریکٹ کی صرف ذمہ داری دی تھی میں نے وہ بھی یہ بھول کے آگیا وہاں اب لینے رہ جائے واپس ہم لوگ بس گھر جا رہے ہیں کیونکہ مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے مزا آیا بہت ہم لوگ کو آپ لوگ کو دیکھ کے مزا آیا یا نہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہم سارے کومنٹ پڑھتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں آپ کو تو اگر ہم آپ ہمارے ایسے ویلوگ یہاں اور کانٹینٹ ہمیں کو سجیسٹ کریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن تو یہیں پہ میں اپنا ویلوگ بھی اینڈ کرتی ہوں ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آرہ لکھر اکی آبی